اشتاٹے اشتاٹے میرا نام بائزید خان خروٹی ہے میں جس شخص کے ساتھ بیٹا ہوں یہ میرے پرانے دوست ہیں ان کا نام صوفی ممتاز ہے تارپ کے موتاج نہیں ہے آج صوفی ممتاز کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی ہے تو ہم صوفی ممتاز کے پاس آتے ہیں پہلے ہم صوفی ممتاز سے ان کا مسئلہ سنتے ہیں کہ پریشانی کیا لاحق ہے جی صوفی صاحب ہمارا پریشانی ایسا ہے خروٹی صاحب کو لاکھ لاکھ سلام ہے ہم لوگوں کا مجبوری پر پہنچ گئے ہم لوگوں کا مارکیٹ میں سا آرہ سو ریڈی والے سب پریشان ہیں تین دن ہم لوگوں نے روٹی نہیں کہا ہے بچوں کو زنانوں کو سب کو بولا ہے بھئی قرآن پڑھو تصوی پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ والا اکبر سارے زنانوں کو سمجھایا ہے بچوں کو سمجھایا ہے ذکر عبابت میں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے تین دن ہم لوگوں نے روٹی نہیں کہا ہے بچہ ہے بسکوٹ پانی چھائے بسکوٹ پانی ایسا ہم لوگ پریشان ہیں ناظرین کان کھول کے سنو ملوے کا ڈی سیو صاحب ہے بڑا افسر افریدی صاحب ہے بولتا ہے نہیں تم کو ہم نے زمین دیا ہے گئیس کا پمپ کے لیے ادھر ہم سبزی والوں کو نہیں چھوڑے گا پھر آجی فوجہ نے بولا ہے ہم نے سارا جوانی میں مزوری کیا ہے کیا ہے ہم نے غربت بھوکا ہم نے بہت دیکھا ہے یہ ریڑی والا مزوروں کو غریبوں کو مت نکالو آپ کو دو لاکھ چاہیے تین لاکھ چاہیے ہم دے گا ریڑی والوں سے کرایا مت لے ہو پھر آجی فوجہ نے بولا دو لاکھ چاہیے تین لاکھ چاہیے دیسیوں صاحب افریدی کو لاکھ لاکھ سلام ہے بولتا ہے نہیں آجی صاحب میں رشکوت نہیں کہتا ہوں میں آرام نہیں کہتا ہوں میں آپ نے بہت ہم کو تنگ کیا ہے بس ابھی ہمارے طرف سے معاف ہے اللہ دیسیوں صاحب کو افریدی کو اللہ یہ دنیا کامیاب کرے وہ دنیا کامیاب کرے ابھی افریدی کا دیسیوں صاحب کا چھوٹے افسر لوگیں اس لوگوں نے ہم لوگوں کو زلیل کیا ہے بار بار آتے ہیں بولتے ہیں دو سو کرایا ہے تین سو کرایا ہے پھر بولتے ہیں نہیں اڈائی سو کرو ایسا ہم لوگوں کو پریشان کیا ہے ریلوے کا بڑا افسر بڑا ایماندار ہے چھوٹے لوگوں نے ہم لوگوں کو تنگ کیا ہے چھوٹے چور ہیں بچور مت بولو پھر ناراض ہوئے گا بولتا ہے سوپی ہم لوگوں کا غیبت کر رہے ہیں یہ لمبر دو ہو گیا دائی سو کتنے دو سو کتنے ایک دن کا ایک دن کا ایک ریڈی کا دو سو کرایا ہے کون مانتا کون ہے یہ پیسے دی سیو کا چھوٹے افسر لوگ ہیں کیا کوئی رشید دیتے ہیں یا ایسی اللہ اکبر کر کے رشید ابھی تک یہ ہم لوگوں کا لینڈ کو ٹھیکہ داروں کو نکالا ہے یہ تیس ریڈی لینڈ پر کڑا کیا ہے بغیر رشید سے تین تین ہزار ایک ریڈی کر لیا ہے یہ ہم لوگوں کا پیسلہ سائیڈ والوں کا پیسلہ ہو گیا ہے اچھا پرانے والوں کو نکال کے نئے والوں کو جنہوں نے پیسے دیا ان کو کڑا کر دیا نہیں یہ سب ریڈی والا پرانے ٹھیکہ داروں کو ختم کیا ہے اچھا جو پہلے پیسے لیے آپ پہلے لیتا کتنا پیسے دیتے ہیں آپ لوگ اتر پہلے لوگوں نے اڈای اڈای سو دیتا تھا ٹھیکہ داروں کو دن کو ایک ریڈی کا دو ریڈی کا پانچ سو ابھی ریلوے والوں سرکاری حساب ہے بس کالی سو سو بولتا ہے بارش ہے سردی ہے بس آدھا کرایا ہے اچھا رشید نہیں ہے بس پیسے دو رشید نہیں ہے بس پیسے لیا بولتا ہے رشید پندران تاریخ پر ملے گا ابھی تک نظر نہیں آرہی ہیں اچھا یہ لمبر دو ہو گیا ہے تیسرا لمبر ڈی سی صاحب کو میجشٹیٹ کو کمیشنر کو لاک لاک سلام ہے ڈی سی صاحب بہت صحیح ایماندار ہے اس کا اللہ ڈی سی صاحب کو میمن صاحب کو کامیاب کرے اللہ اس کا بچوں کو کامیاب کرے بولتا ہے سوپی منتظم کو بہت تنگ مت کرو جاو تم سے پیسہ لیا ہم زموار ہے ہم آپ کو گارنٹی دے گا مگر روڈ میں آگیا تم لوگ کا خیر نہیں ہے کمیشنر کو بھی لاک لاک سلام ہے ریلوے والے کو بھی سمجھایا بولتا ہے بھئی آجی پوجان کو تنگ مت کرو گئس کا پمپو نہیں بنائے گا وہ بولتا ہے مزوروں کا غریبوں کا ریڈی والوں کا روزی ہو رہا ہے بس کیا بھی زدبازی ہے جب تک تمہارا آجی پوجان کا ریلوے والے کا پڑا چل رہا ہے بس ابھی ڈی سی کمیشنر نے ہم لوگوں کو یہ جگہ دیا ہے بولتا ہے ایک ارپیہ کرایا مت دے ہو اپنا سبزی مبزی بیچو نماز پڑھو لڑائی پڑا مت کرو روڈ پر آگیا پھر تم لوگ کا ریڈی کو مارتول بھی لگے گا چالان بھی ہوئے گا جیل پر بھی جائے گا کمیشنر کو ڈی سی صاحب کو لاک لاک سلام ہے اللہ اس لوگوں کا یہ دنیا بھی کامیاب کرے اللہ اس لوگوں کا وہ دنیا بھی کامیاب کرے ڈی سی میں من ایسا ایماندار ہے ہم نے زندگی میں ایسا ایماندار نہیں دیکھا ہے یہ نمبر تین ہو گیا نمبر چار نمبر چار یہ جو آپ لوگوں کی جگہ جلائی ہے جگہ جوتی جس طرح آپ ریشن ہوا آپ لوگوں نے بھی تو اپنے ایک سلطنت بنایا تھا وہ کدھر گئے ہو جو مرچے بنے وہ ہم لوگوں کا جگی بنایا تھا سب کو جل گیا تھباہ ہو گیا ہم لوگوں کا پانچ لاکھ کا چاوہ لالو پہ سب جل گیا اللہ جام کمال کا جگہ جنت کرے اس نے ہم لوگوں کے یہ کرپیا بھی نہیں دیا ہے او در ہم لوگ گیٹ پر جاتا تھا بولتا ہے تم لوگوں کا جگی جل گیا جام کمال ادھر نہیں ہے چلو بابا ادھر سے ایسا باڈی گاٹوں نے گیٹ سے ہم لوگوں کو دکھا دے کر نکالا جام کمال کو اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اس دن ہم لوگوں کو فائدہ نہیں دیا ہم لوگ مفت میں پانچ چی لائک ہم لوگوں کا کڈی میں گیا کڈی میں؟ ہاو کڈی وکی سب کباب کیا بات کرے کڈی ہے اس سارے جل گیا بس ہم لوگ تباہ ہو گیا جمال نے کمال کر دیا ہم لوگوں کا ایک کرپیا بھی نہیں دیا سوفی صاحب اصل مسئلہ تو دیکھیں جو آپ کا کام نہیں کرتا آپ اس کو بھی دعا دیتے ہیں جو آپ کا کام نہیں کرتا اس کو بھی دیتے ہیں یہ کیا راز ہے بس ہو جمال کمال یہ در سستہ بازار لگا تمبو منبو لگایا بس ہو سستہ بازار کیا تھا اوہی نیکی ہم لوگ بجری مجری دالات ہم لوگوں کا پریشانی ختم کیا تھا اسی لئے اس کو بد نہیں بولتے جمال نے کمال کر دی ہم لوگوں کا جلانے کا پیسہ ایک کرپیا بھی نہیں دیا یہ نہ ہے جو آیا کدوس بھی زنجو او یہ تو پیسی تاہی سارا دن سوتا رہتا ہے یہ کیا کہانی ہے سوتا رہتا ہے بھئی در باغو در باغو پچاس کام ہے وزیر علاو کا ابھی صبح کو کیوں سوتا ہے رات کو باغتا ہے رات کبھی باغ دوڑ ہے دن کبھی باغ دوڑ ہے وزیروں کو گورنروں کو اس لوگ کو غریبوں کو نیند نہیں ہے ایک بولتا ہے ہمارے ایک کام ہے دوسرا بولتا ہے یہ کام ہے ایسا باغ دوڑ میں تھکس جاتا ہے پھر خام خام سوئے گا ابھی اچھی طرح کسہ سنو ابھی بات ایسا ہے اللہ ڈی سی صاحب کو یہ دنیا کامیاب کرے وہ دنیا کامیاب کرے ڈی سی میمن کو لاک لاک سلام ہے مگر اس کا باڈی گاٹ لوگ ہے ایسا خطرناک ہے کمانڈو پیلیس والے اس لوگ کو پتا نہیں ہے لاچی صاحب ایس پی ہے صوفی منتاز اس کا ماما ہے بھائی ہم توڑا خیال کرے دکھا نہیں دے ہوئے ابھی ہم لاچی صاحب سیبی والے کو بولیں ایس پی صاحب کو یہ سات باڈی گاٹ ایسی کا سب کو بدلی کرے گا پھر میں بولتا ہے صوفی منتاز خبردار یہ شیطانی غیبت کا کام مت کرنا اسی لئے ہم بولتا ہے کمانڈو کو بولتا بھائی اگنا واسطے ہمارا خیال کرو تم لوگ کے ایس پی صاحب کم میں ماما ہوں مادرینگو چھوٹا میٹو لیا ہے بار ملک کا اس لوگ کے لئے ہم چھوٹا چھوٹا بادرینگ چانٹی کرتا ہوں ایس پی صاحب لاچی صاحب وہ ہمارا بہن کا بیٹا ہے اسی لئے بھائی کمانڈو کے میں بولتا ہوں جب میں ڈی سی کا دفتر آیا ہمارا خیال کرو بھائی دکھا مد دے ہم آپ کا افسر کا مامو یہ لمبر ایک ہو گیا ہے